ایک common question جو ہمارے ناظرین نے ہم سے بہت دفعہ بار بار پوچھا ہے پاؤں کی طلبوں کی جلن یہ مسئلہ کس بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے اور اس مسئلے کو کیسے کنٹرل کیا جائے دیکھیں جی ہمارے پاؤں جس طرح جو بائیو مارڈل ہے یا جو ہماری اناٹمی ہے اور اس کے ساتھ اس کی فیزیالوجی ہے تو پاؤں جلن کی وجہ ہمیشہ نیوراپتی ہی سے شروع ہو جاتی ہے نیوراپتی نرف کی ایک condition ہے یا اس کا ایک جز ہے جس میں اس کی سوجن شروع ہو جاتی ہے اور اس سے پھر دماغ کو جلن کی ایک قسم ملتی ہے کہ پاؤں جل رہے ہیں تو وجہ بہت ساری ہیں اس میں کچھ common یعنی عام وجہ ہیں اور کچھ بہت detail minute میں وجہ ہیں تو اگر ہم نرف کے ریلیٹڈ کر لیں تو اس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہے جس میں وائٹیمن بی ہو گیا وائٹیمن بی سکس ہو گیا بی نائن وغیرہ ہو گیا وائٹیمن بی ٹوال کمپلیکس ہو گیا تو یہ ساری نیوٹریشنل پرابلمز ہیں اگر پھر ہم ڈرگز کی طرف آتے ہیں تو بہت ساری ایسی ڈرگز ہیں یا دوائیاں ہیں جو اس کو کاس کرا سکتی ہے اس میں ہائپر اٹینشنی بلڈ ٹریشر کی دوائیاں بڑی common ہیں کنڈیشنز ہیں باڈی کی جس طرح کہ گردے جب فیل ہو جاتے ہیں یا جگر اگر فیل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے بہت سارے ایسے عوامل ہیں جیسے ہماری داتیں ہو گئے ان کی اگر آپ کے پلڈ میں جو ہے نا سرکولیشنز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا زہرہ لود ہو جاتی ہیں اور وہ اس کو ہم داتی نیروپتہ کہتے ہیں ہیوی میٹل پائزننگ جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کینسر کی میڈیکیشنز ہے وہ بھی جو ہے نا اس کو کاس کرا سکتی ہیں سپیسیفیک ڈیزیز ہے نرس کی وہ بھی اس کو کاس کرا سکتے ہیں تو یورکیسیڈ اس میں جو ہے نا میٹابالک ڈیزیز میں بہت کام ہیں جس میں پاؤں کی جلن ریپورٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ طریقے سے ہوتی ہے لیکن ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر لیں آپ اس کو اگر پانچ پرسنڈ میں رکھ لیں تو نائنٹی فائی پرسنڈ جو ہے نا اس کی وجہ ہیں وہ ہے زیابتیس یا شوگر اور شوگر ہی اس کی جو ہے نا مین وجہ ہے اب کیا کرنا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار بنایا جائے اور اس کو جو ہے نا کم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار بنایا جائے تو یہ جس طرح کی بیماری ہے تو پہلے اس بیماری کو ٹارگٹ کیا جائے اس بیماری کو جو ہے نا اگر ٹاکزین کو چل رہا ہے تو اس کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے باڈی سے ہٹا دیا جائے اس کو صفائی کے عمل کر لیا جائے اگر وائٹیمن یا نیوٹریشنل پرابلمز ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وائٹیمنز کو جو ہے نا سپلیمنٹ کیا جس میں کومن وائٹیمن جو ہے نا وہ وائٹیمن بی ٹویل وی سیکس ہے اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی کا بھی جو ہے نا ریسرچ میں جو ہے نا پڑھائے کہ اس کا بھی رول ہے لیکن اس کو ہم فی الحال جو ہے نا جنرل اس میں نہیں رکھتے اس کے علاوہ یورکیسڈ ہے اگر زیادہ آ رہا ہے تو یورکیسڈ کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح یورکیسڈ کو جو ہے نا وہ کرنا ایک اور بہت کامن چیز ہے جو کہ ہمارے ہاں تو اتنا کامن ہم نہیں سمجھتے لیکن ویسٹ میں یہ بہت کامن ہے اور وہ ہے الکوہل پینا اور الکوہل کے بعد جو ہے نا یعنی شراب نوشی جو ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے نا سگرٹ نوشی ہو گئے اس سگرٹ نوشی ہمارے ہاں زیادہ ہے تو یہ بھی جو ہے نا پاؤں کی جلن کا سبب بن سکتے ہیں اور اگر ان سے جو ہے نا بچنے کیلئے تو ان چیزوں کو جو ہے نا چھوڑنا پڑتا ہے اب وجہ جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ نرس یعنی وہ رگیں جو حص کو لے جاتی ہے دماغ کو اس کی جو ہے نا جب تکلیف شروع ہو جاتی ہے اس کا جو ہے نا بیماری شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس میں انوالمنٹ ہو سکتی ہے اس کی دوسری جو ہم نے بات کہی کہ سب سے کومن چیز جیانا وہ ڈائیبیٹیز اور ڈائیبیٹیز میں بھی یا ضعابتیز یا شوگر اس میں بھی جو ہے نا انوال ہو جاتی ہے رگیں اور وہ پھول جاتی ہیں اور آخر میں جو ہے نا وہ اس قسم کی دماغ کو جو ہے نا انفارمیشن دیتی ہے کہ کبھی جو ہے جلن کی انفارمیشن ہوتی کبھی دردوں کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی جو ہے سردی کا احساس ہو جاتا ہے اگر ڈائیبیٹیز میں یہ چیز ہے تو اس کے لیے جو ہے سب سے کامن جو ہے نا یہ ہے پیرامیٹرز ہے کہ آپ ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کریں اور ریلیٹڈ کوئی ایسی دوائی جو ہے نا جو آپ کو ڈاکٹر پریسکرائب کریں تو وہ دوائی اس کے ساتھ لے لیں تو آپ کو آرام سکتا ہے لیکن اس میں بھی سب سے ٹاپ پر جو ہے نا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا ہی بہترین ریمیڈی ہے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا یا اس کے محرکات جو ہیں جس میں جو ہیں نا پاؤں کا جلنا ہے پاؤں میں جلن کی تکلیف جو ہو رہی جس کو ہم نیورپتی عام الفاظ میں کہتے ہیں اور یہ اس حد تک بھی بڑھ جاتی ہے کہ پہلے یہ جلن کے جلن تکلیف ہوتی ہے بعد میں جلن پاؤں پہ حص ہو جاتے ہیں ان میں کوئی حص ہی نہیں رہتا یہ جلن پہلی والی جلن اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے جو شروع ہو جاتی ہے بہت پہلے سے یعنی ایکر ہم یہ کہیں کہ یہ ڈائیبیٹیز کا شخصانہ بھی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ڈائیبیٹیز سے تین چار سال پہلے شروع ہو جاتی ہیں اور ایک کامن جو ہے نا اس کو ہم عام طریقے سے لے لیتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا ڈائیبیٹیز کا شخصانہ ہے ڈائیبیٹیز کا یا شگر کا شخصانہ ہے اور اس کو جو ہے نا کنٹرول اگر پہلے میں کر لیے تو بہت ساری جو ہے نا عوامل جو ہے نا اس میں حل ہو سکتے ہیں خاص کر پاؤں کے جلن سے اب ڈیفینیٹیڈی ڈائیبیٹیز یا شگر کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لیے ڈائیٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہی ڈائیٹ اگر آپ صحیح طریقے سے لیں گے تو شگر کنٹرول ہوگا اور اس کے ساتھ جب کنٹرول ہوگا تو پاؤں جلن میں بھی جو ہے نا بہت آپ کو فائدہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آہ ورزش ہے وہ بھی ڈائیبیٹیز ہی کو کنٹرول کرنے کا جو ہے نا ایک وہ ہے کارامت جو ہے نا آہ علاج ہے تو اگر یہ بھی شامل ہو جائے تو بہت سارے جو ہے نا تکالیف خاص کر پاؤں کے جلن کے لحاظ سے جو ہے نا وہ حل ہو سکتے ہیں اور اس پر میں نے ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا ڈائیٹ کرنا ہے کس طرح جو ہے نا ایکسرسائز ایکسرسائز میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک بندے کو صرف یہ نہیں ڈائیبیٹک کو کہ ہر ایک بندہ جو نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہے کم از کم دن میں ایک گھنٹہ اس کو ریگولر واک قسم کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے لئے کرے کہ جس میں اس کا انوالمنٹ واک میں ہو یا جو ہے نا اس کے مسلز ایکٹیو رہے ہیں تو یہ جو ہے نا جنرل پرنسپل اگر پاؤں کی جلن کہیں تو ڈائیٹ اور ورزش سے جو ہے نا ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کریں اور ڈائیبیٹیز جب کنٹرول ہوگا تو پاؤں جلن کنٹرول ہو جائیں موسیقی